اچھے یادیں دراصل وہ لمحات ہوتی ہیں جنہیں ہم پوری طرح جیتے ہیں قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تا کہ ہم خالق کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا تھا دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم نہیں جانتے یا اللہ جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے میرا کوئی عمل تو امتیازی کر دے سر جگ جاتا ہے من جگتا ہی نہیں دل بھی کسی وقت نمازی کر دے امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں صرف نمازی چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں بندہ ہی بندے کو مارے بندہ ہی بندے سے ہارے بندے ہی بندوں کے پیارے بندے ہی بندوں کے سہارے بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا ججگ بتا دی جاتی ہیں درد میں جب بھی خود کو پاتا ہوں سب سے قریب اللہ کو پاتا ہوں زندگی ہلکی پلکی ہے بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے کوہِ اناکی برف تھی دونوں جمع رہے جذبوں کی تیز دھوپ میں پگلا نہ وہ نہ میں ہر آدمی اپنا درخت الگ لگ اگانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں یہ میٹھی زبان سے اچھے الفاظ سے اور خوبصورت روئیوں سے بھی ہوتی ہے جب بھی کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا خود کو بدلنا سیکھو سال تو ہر سال بدل جاتا ہے ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا واپس اللہ کے پاس جانا ہے اچھے بن کر جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا لاحاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تحجد پڑا کرو کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تحجد کی دعائیں مقدر میں لے آیا کرتی ہیں الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے سبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے سجدے لمبے کیجئے مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے جب میری روح درد میں ہوتی ہے تب میرا اللہ ہم درد بن جاتا ہے جو مان رکھنے کے لیے ہارتے ہیں ان سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا اگر تم اچھے کام کروگے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کروگے القرآن خطائیں دیکھ کر بھی یہ عطائیں کم نہیں کرتا میں اکثر سوچتا ہوں میرا رب کتنا مہربان ہے جو موجود نہیں ہے ضروری نہیں کہ اس کو بھلایا ہی جائے بلکہ خوش رہنے کے لیے اس کو ہر جگہ فرض کر لیا جائے عدد اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہوتا ہے زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جب تک اللہ نہ چھینے کوئی نہیں چھین سکتا اور پھر اکثر اوقات انسان بذبود بننے کی کوشش کرتے کرتے بے حص بن جاتا ہے کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے اللہ کسی کی دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان دیکھتا ہے تو اسے پوری ہدایت اطا کر دیتا ہے اور یہ اس تک ہی آتی ہے جسے حاصل ہونی ہو جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے وہی ہو جو میرا اللہ چاہتا ہے جہاں انسان کی قدر گھٹ جائے وہاں ایڈیاں رگڑنے کا کیا فائدہ جب غلطی ہو تو معافی مانگ لیا کرو زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی توبہ روح کا عمل ہے جتنی بار کیا جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے زندگی ایک بڑا عجیب فلسفہ ہے کبھی کبھار لمحوں کا سفر تے کرنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں اور کبھی میلوں دور کا طویل سفر پل بھر میں گزر جاتا ہے سبر کیجئے اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے اور اللہ سن لیتا ہے ان کہی دعائیں بھی پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے جبکہ تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے ہم نے کھائے ہیں اس قدر زخم کہ اب تکلیفوں پر ملال نہیں کرتے جسے جانا ہو سے جانے دیتے ہیں جانے والوں سے سوال نہیں کرتے مسکرا کے سہ لیتے ہیں اب تو جفائیں ہم بے قدروں کے لیے آنکھوں کو لال نہیں کرتے اگر کبھی میں اپنی منزل بھول جاؤں تاریکیوں میں کھو جاؤں اور تمہیں مجھ پر حق جتانے کا موقع ملے تو ہچکچانا مت پورے یقین سے کہنا کہ واپس چلو یہ اندھیروں کی دنیا ہے گمراہی کا راستہ ہے جبکہ تم سرات ایک مستقیم پر چلتے ہو اچھے لگتے ہو